ایک شخص تھا عمر بن عبد ود نوے سال کا بوڑا لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو ایک ہزار آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو دھراتا ہے تو تو اس طرح ہو گیا ہے یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ الكریم بھی تشریف فرماتے اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نا لڑو وہ تو خونخار ہے وہ تو درندہ ہے وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے وہ تو کاتھ کھانے کو دھوڑتا ہے اسے کون لڑے زین بنا دیا لوگوں نے کہ عمر بن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا خندق میں یہ آیا اس نے للکارہ مسلمانوں کو آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم چہید ہوں گے تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو جب اس نے پہلی دفعہ للکارہ تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ حضرت علی پھر بیٹھ گئے وہ پھر پکارہ اٹھو کوئی میرے مقابلے میں تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے پھر کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ ایک شخص نے کہا لی یہ عمر بن عبدیود ہیں فرمایا مجھے پتا ہے نہیں سمجھے آپ بات میں آپ کو سمجھا کے لائے ہوں پیچھے سے کہ پرابوگنڈا کرتے ہیں لوگ آگے نہ جانا یہاں کرنٹ بڑا زیادہ ہے وہوٹیج بڑے سخت ہیں تو آگے نہ بڑھنا بھئی کیا ہو جائے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی تو حضرت علی پھر اٹھے اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھب کی دی بعض جگہ یہ ہے کہ غزور نے خود تلوار تھمائی سر پہ امامہ باندھا اور غزور نے فتح یابی کی دعا فرمائی حضرت علی گوڑے پہ بیٹھے نکلے اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ میرا پتہ ہے تجھے مجھے تو جانتا ہے کہنے لگا میں ایک ہزار کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے وہ کون ہزار تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے پتہ نہیں تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبدعود رکھا ہے فرمایا چھوڑ توں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے کوئی بڑا لاہ فرمانے لگے یہ تو جب ہنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کے چھوٹی ہے ابھی تو کانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈال لے اور میں تیری بات سنو تو مقابلے میں آ ڈینگے نہ مار کانیاں نہ سنا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کان بجاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کان بجاتا ہے تو مقابلے میں آ تو باتیں بنا رہا ہے کانیاں سنا رہا ہے وہ کہنے لگا تو بچہ ہے میں چاہتا ہے نہیں تیرا خون بہوں تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں گے کسی بھئیمان کا خون بہایا کیوں نہیں میرا بڑا دل کر لے تیرا خون بہوں اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی غصے میں اتنا پاگل ہوا کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں کہ اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کٹ ڈالے پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری اس کو کٹ کے دھوڑا یہ کیوں کرتے تھے لوگ عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑے ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکے کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دیئیں کہ اب واپس جانے کا رستہ ہی بند ہو جائیں گھوڑے کے پیر کٹ ڈالے کے بھاگنا نہیں اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی اور آپ کے ایک امامے کو اس کی تلوار بھی لگی آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور اب میری باری ہے حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے اللہ اکبر کہہ کہ تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے تھوڑا سا اٹھے اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ بھینک دیئے سا زمین پہ بھینک دیئے